دیکھیں چکن اور انڈا جو ہے نا مجھے پہلی بات ہو یہ پسانت بہت ہے اب میں خود بہت زیادہ کھاتا ہوں تو ویسے مزدار ہی اتنا ہوتا ہے تو میں تو ویسے بھی کہوں گا کہ آپ کھائیں لیکن ان دونوں میں پروٹین ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا پروٹین ہوتا ہے اور انڈے کے بارے میں تو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پروٹین ہے اگر آپ اس کی سفیدی کہتے ہیں ایک وائٹ جو ہے آپ یوک نکال دیتے ہیں یا آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ آپ نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس کو نکال بھی دیں تو انڈے کا جو وائٹ ہے جو پروٹین ہے وہ آپ کے لئے بہت بہترین پروٹین ہے کافی سارے انہیں کہا سکتے ہیں اگر آپ زردی نہیں کھاتے چکن جو ہے اتنی تھوڑی قیمت میں اتنی اچھی پروٹین آپ کو انیمل پروٹین جو ہے وہ نہیں ملے گی چکن کے علاوہ باقی سب چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے اندر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ فیٹ کانٹن بہت کم ہوتا ہے تو اس لئے چکن بھی آپ ضرور کھائیں ساتھ ان کے اندر جو ایمیونٹی آپ کی باڈی میں جو ہونی چاہیے اس کے حوالے سے بھی وائٹیمنز آپ کو اس کے اندر سے مل جاتے ہیں آپ کو یہ ایک بڑی زبردست فود ہے جو آپ کو طاقتور بھی رکھے گی آپ کے سیلز کی جو بریکے جائے اس کو وہ آپ سمجھیں گے رپیر کرے گی پروٹین کا کام ہی ہوتا ہے اور ساتھ آپ کو ایمیونٹی سسٹم اگرہ بہتر ہوگا بلکہ میں تو چاہوں گا کہ اکرونہ کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ سبزیاں بھی کھائیں پھل بھی کھائیں اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ ادرک ہے لسن ہے جو جو بھی نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایمیونٹی کے لئے اچھے ہیں وہ ضرور کھائیں ان کو اپنی غذاب میں شامل کریں میرا خیال ہے کہ اس سے آپ شہد مند بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ خود بھی بچے رہیں گے بیماریوں سے اور آپ کے عدد کے لوگ بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ